اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی اصد اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل نیوز انفارمر دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر ایک خبر دیکھی ہوگی جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل دہل گیا ہوگا جب میں نے وہ نیوز سنی جب میں نے وہ نیوز سوشل میڈیا پر دیکھی تو مجھ پر ایک سکتہ داری ہو گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا آج بھی معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کیا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں مجھے وہ بیتا زمانہ یاد آگیا جو اسلام سے پہلے کا دور تھا جب لوگ جو ہیں ان میں جہلیت تھی جب لوگ اتنے بدو قسم کے ہوا کرتے تھے کہ ان کو زندگیوں کی قیمت نہیں معلوم تھی کہ انسانی زندگی جو ہے اس کی قدر کیا ہوتی ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے ناظرین ہوا کچھ یوں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کو فجر کی نواز کے لیے اٹھایا جب اس کا باپ جو ہے وہ فجر کی نواز کے لیے نہیں اٹھا تو اس جنونی اس پاول شخص نے اپنے باپ کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا ناظرین ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے کیا اسلام ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے کہ کسی ایک شخص کو صرف ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو موت کے گھار ٹتار دیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر ایسا کیا جائے گا تو سارے لوگ جو ہیں وہ دن اسلام کی طرف آ جائیں گے بلکہ ایسا نہیں ہے جب ایسے واقعات انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں جب ایسے واقعات کو انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے ایسے واقعات کو دیکھتا ہے تو پھر نہ صرف اس مذہب کا مزاق اڑا جاتا ہے نہ صرف اس مذہب کی جو ہے وہ ویلیو میں کمی آتی ہے بلکہ اس ملک جو ہے اس ملک کا بھی جو ہے وہ ستیہ ناس ہوتا ہے جس طرح کہ آپ پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے دہشتگردی جیسے سنگین مسائل کا سامنا کر رہا ہے جس کے بعد پاکستان کی معاشی حالت بھی کمزور ہوئی پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں جو ہے وہ بہت برا ہوا اور آہستہ آہستہ کر کے پاکستان اس گرداب سے نکل رہا ہے ان پریشانیوں سے نکل رہا ہے جب ایسے واقعات معاشرے میں پیش آئیں گے تو پاکستان کو فیوچر میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین وہ کون لوگ ہیں وہ کون سی ایسی سوچ ہے وہ کون سی ایسا ٹپیکل مائنڈ ہے جو اس طرح کے لوگ پیدا کر رہا ہے اس طرح کے ٹپیکل لوگ جو ہیں جو دین کو جنون کے طور پر لیتے ہیں ظاہری سی بات ہے دین کو جنون کے طور پر لینا چاہیے جب بات آئے ختم نبوت کی جب بات آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے ہمیں لبا ہی کہنا چاہیے لیکن اس کا یہ ہر کس مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو نماز نہ پڑھنے کو پر قتل کریں گے تو پھر سوالات اٹھیں گے کہ کون ہیں وہ لوگ ناظرین پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر جمعی ہوئی ہیں پوری دنیا اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر آ رہا ہے پاکستان کے معاشی علاق دن بدن بہتر ہو رہے ہیں تو کیا آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان وطن عزیز جس میں آپ آج سانس لے رہے ہیں ازادانہ سانس لے رہے ہیں ہمیں مکمل طور پر اس میں مذہبی ازادی ہے ہر قسم کی ازادی ہے تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ازادی ہم سے چھین لی جائے یہ ملک جن لوگوں نے بنایا تھا ان لوگوں نے اس کے لئے بڑی محنتیں کی تھی اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا تاکہ ہم ازادانہ طور پر اپنی جو اسلامی اکٹیوٹیز ہیں اپنے جو تہوار ہیں وہ بنا سکیں تو جب اس طرح کے لوگ اس طرح کی سوچ معاشرے میں آئے گی تو لوگ جو ہیں وہ جنونی ہو جائیں گے لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو جائیں گے اور ہمارے بچے جو ہیں سپیشلی طور پر جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو اس ملک کا اس دین اسلام کا اس قوم کا مستقبل ہے تو اس پر کیا اثر پڑے گا ناظرین ایسے واقعات سے بچے اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس نہ بھیجیں جب آپ دینی تعلیم کے لیے بھی ان کو بھیج رہے ہیں کسی مولوی کے پاس تو اس کا پورا بائیو ڈیٹا معلوم کریں کہ وہ مولوی جو ہے وہ کس قسم کی دین اسلام کی تعلیم دے رہا ہے کیا وہ کسی خاص مائنڈ کا شخص ہے کسی خاص جو ہے وہ ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کے لیے وہ تعلیم تو نہیں دے رہا ورنہ ہم میں سے ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے دوست ان میں سے بھی ایسے جنونی شخص پیدا ہو سکتے ہیں ایسے بدبخت شخص جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ اپنے باپ باپ جو دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہوتا ہے باپ جو سر کا سایہ ہوتا ہے باپ جو سر کا تاج ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے انچی ان کے ان کے آگے انچی آواز میں بات کرنے کو دل نہیں کرتا اور اس بدبخت شخص نے اس بدقسمت شخص نے اپنے باپ کو جو ہے وہ چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا اب ایسے لوگ ایسی ٹرینک ہے ہمارے ہاں کہ ایسے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے نام پر اگر کسی کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر بھی جو ہے وہ اس کے آخرت والے راستے آسان ہو جائیں گے تو ناظرین ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں امید کرتا ہوں یہ آج کا وی لاغ جو ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میں زیادہ تر سوشل ایولز پر بات کرتا ہوں معاشرتی برائیوں پر بات کرتا ہوں کیونکہ میں ابزرب کر رہا ہوتا ہوں برائیاں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں تو آج کل سب سے بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ تک آواز پہنچانے کا وہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کو یوز کر کے وہ اپنی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے ہم اپنی آواز جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا سکیں لہٰذا مجھ سمیت آپ کا یہ فرض بنتا ہے میں نے یہ ویڈیو بنا دی اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تحصے شیئر کریں تاکہ اس قسم کی منٹلٹی جو ان فیوچر پیدا ہو رہی ہے اس سے ہم جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا